اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے یہاں پہ میں بائیش بائی پین کے ذرہ کہیں جانے والی تھی بہت جلدہ آپ کو بتاؤں گے کہ کہاں جانے والی تھی لیکن شاید نہ بھی بتاؤں لیکن شاید بتا بھی دوں کیونکہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے بلکل بھی نہیں بتانا چاہئے تو یہاں پہ میں آپ کو اپنے ڈرک سرکلز بھی چیک کرواری ہوں جو کہ بہت زیادہ پڑھ چکے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے شہر میں چھوٹ چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور یہاں پہ پہ پسلے دنوں بہت اچھا موسم ہو رہا تھا تو بڑی مزی کی ہوایاں اور بارشیں وغیرہ ہو رہی تھی تو نورِ حرم جو ہے وہ بارش کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پتہ نہیں بارش پہلی بار دیکھی تھی تو بارش میں بھیگی جا رہی تھی بھیگی جا رہی تھی پھر میں نے اس کو پکڑا اور اوپر بالکنی میں لے گئی تو میں نے کہا چولو میں اس کو بالکنی سے بارش کی ذرا سیر کراتی ہوں اور رویو دکھاتی ہوں ہاں تو بتانا میں نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ میری زندگی میں اس طرح کی مومنٹس آیا ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ منزل پہ پہنچ کے اور میری قسمت جو ہے وہ پلٹا کھا گئی ہے تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی بھی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اپنی زندگی میں جلدی accept نہیں کر پاتی کیونکہ مجھے یہی لگتا رہتا ہے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا نہیں ابھی کچھ ہو جائے گا میں تو بہت بڑی میں overthink کروں جو کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کو کبھی بھی خیر باد نہ کہوں کیونکہ یوٹیوب پہ کام کرنے کی وجہ سے تھوڑا mind جو ہے نا وہ divert ہو جاتا ورنہ تو میں overthink کر کر کے کر کر کے پاگل ہی ہو جاؤں حالانکہ میری friends بھی مجھے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے لیکن ایسا بتانی کیوں وہ میرے سے ہوتا نہیں ہے شاید ایمان کی کمی ہے تو ایمان کی اللہ پاک مجھے مضبوطی تا فرمایا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت حسین موسم تھا ہاں جی تو یہاں پہ روزے سٹارٹ ہو چکے تھے اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے سب نے افتاری کر لی تھی سب نے کیا مطلب شروع شروع کے روزے تھے تو وہ جو ہے نا چار پانچ روزے مارے یعنی ابو اور بھائی لوگ آ جاتے ہیں شاپ سے تو وہ گھری آ کے کھولتے ہیں لیکن آسطہ آسطہ وہ شاپ پہ ہی جو ہے وہ روزے کھولتے ہیں تو اس دن بھی کوئی گھر نہیں آیا تھا تو میں نے سوچا کہ ہاں تو امی مجھے کہ سب کے لیے چلو چاہے بنا دو تو تھا ہی کون میں بھابی اور ماما اور پھر میں نے سب کے لیے چاہے بنائی اور یہاں پہ ہمارے گھر بن رہا تھا گوشت کا بڑے گوشت کا آئی تھنگ پلاو تو یہ میں آپ چمچا پھر کے آپ کو دکھا رہی ہوں جی تو جناب نے روٹین کی بات کر لی جائے تو پورا سال تو یہی حال رہا ہے کہ میں فجر کے بعد ہی نیند آتی تھی بلکہ چھے چھے بچ جاتے ہیں تو پھر بھی نیند آتی تھی اور اب حالات ایسے ہیں کہ تین بچتے ہیں اور میں جو ہے وہ نیند کی اگوش میں چل جاتی ہوں اور سہری میں اٹھنا مجھے لیے اتنا مشکل ہوا ہوتا ہے جس کی گھانتی ہے حالکہ پورا سال اس اتنی جلدی کبھی بھی نیند آئی لیکن رمضان میں اس طرح پہلی بار ہوا ہے اس بار کہ میں اتنی جلدی سو جاتی ہوں یہاں میں نے بلی میاؤمیوں کر رہی تھی میرے پیچھے 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 آ رہی تھی تو پھر میں نے اس کو بھی تھوڑا سو دھوڑ ڈال دیا تھا تو اس طرح بلیوں کو کھانا وغیرہ ڈال دیا کریں تو یہ بھی ایک صدقہ جا رہی ہوتا ہے یہاں پہ بھابی جو ہے اوپر سے بھابی نے یہ جو بنایا تھا افتاری وہ بھیج دی تھی اور جو ہم نے بنایا تھا یہ دہی میں میں ڈال کے جو ہے یہ ہم نے بنا کے کٹھا رکھا ہوا ہے یہ چٹنی جو بھی اپودینے کی تو یہ پھر دہی ہم بنا لیتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ کھانے کے لیے اور یہ پہلا ایٹمزان ہوگا کہ چھے دن گزر گیا میں نے ایک بار بھی کچھوڑی نی کھائی اور میں نازلہ تا فرائیڈ آئیٹمز کھا رہی ہوں اور کچھوڑی نی کھانے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی تک جو ہے نا روزوالی فیلی نہیں آئی باقی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو چناب یہ بس اللہ کا نظام ہے اتنا کم کھانے کی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ میرا فیس ہی کرتا ہے میرا فیس اتنا چھوڑا سا ہو گیا جیسے بلی کا بچے کا فیس ہوتا ہے اور میری فرینڈ بھی مجھے کہی تھی کہ وہ بہت چھوڑا ہو گیا تمہارا فیس تھا اور مجھے بھی لگ رہا تو یہاں پر نوریا اور ان کی ٹنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر نا وہ کیپس جو چل رہی ہیں بہت پیری پری ایکٹرسیس کی بچیوں نے پہنی ہوتی ہے جیس سارا خان ہے تو اس کی بیٹی کے بھی اس طرح کی کیپس میں نے دیکھی تھی تو بھابی نے پھر بھائی سے کہہ کے یہ مگوائی یہ بڑی مشکل سے ملی ملنی رہی تھی تو یہ بہت کیوٹ لگتی ہے اور نوریا ارم نے بھی پہنی تھی بہت پیری لگ رہی تھی ایک کیپ میں تو بلکل سکھنی والی لکھ آ رہی تھی نا جیسے ایسا لگ رہا تھا سکھ ہے تو دوسری کیپ اسے بٹر فلائی والی جو ہے وہ پیاری ہے اور یہاں پر نا آلو کے کٹلس بن رہے ہیں اور امین کو پیس پیس کر رہی ہیں ویسے روزیں بہت ہی تیزی سے گزر رہے ہیں چھے روزیں ہو بھی گئے ہیں وطبین لگ رہا ابھی عید بھی آ جائے گی اور اس طرح سے تو ویسے اس اردیوں میں روزیں آیا کریں گے تو بلکل بھی نہیں پتا لگا کرے گا روزوں کا نہ موک نہ پیاس اور اتنا کوئی فیل بھی نہیں ہوتا گرمیوں کے روزیں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں یعنی کہ ساتھ ساتھ بج تک روزیں کھولے ہوئے ہیں ہم نے تو خیر لمبا بھی روزہ ہو تو اللہ پاک حمد دے ہی دیتے ہیں اگر رکھنا ہو اور نیت ہو رکھنے کی یہ تو مائی یوٹیو فیملی آج کا ویلوگ چھوٹا سا ہی بن پایا ہے سیفر سیف پانچ منٹ کا اور آپ نے ویلوگ کو پورا دیکھنا ہے اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں تو تاکہ میں آپ کو اپنی زندگی کے اپ ڈیٹ دیتی رہوں اور چھوڑ کے نا جائیے سبسکرائب بھی کر دیں میرے شیلر اور انسٹرگرام پہ بھی جا کے مجھے فالو کر لیں ہا جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں نوری حرم لگ رہی ہے نا سکھنی پوری ہے نوری حرم کے بارے تو کرلی اتنے کرلی تو نا نوری حرم کی ممہ ایک ٹوٹکا کر رہی ہے اس کے سر پہ لگا رہی ہے دہی میں انڈا مکس کر کے اور تھوڑا سرمل ڈال کے تو وہ ایک دو بار اپلائے کیا ہے تو اس سے بالوں کی گروہت بھی اچھی ہوتی ہے بال جو ہیں وہ آپ کے گھنے اور سٹریٹ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس ٹوٹکے کا کیا کام آتا ہے نوری حرم کی بالوں پہ کس طرح کے بال آتے ہیں تو بس جی یہ تھا آج کا ویلوگ امید کیتے آپ کو پسند آیا ہوگا دعا میں ارکیے گا یاد اللہ حافظ